مولانا فضل الرحمن نے اپنے تحفظات سامنے رکھ دیئے نواز شریف اور شہباز شریف کے تحفظات دور کرنے کی یقینہانی ملاقات میں آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پر تفصیلی بریفنگ دی گئی پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے منظوری کی حکمت حملی تیہ ایمکوئیم اور دیگر اتحادی جماعتوں سے ہونے والی مشاورت پر بھی غور کیا گیا اور اقین پارلیمان کی حاضری یقینی بنانے کے لیے رہنماؤں کو زمداریاں دے دی گئیں نواز شریف شہباز شریف مریم نواز نے مہمانوں کا خود استقبال کیا مہمانوں کے عزاز میں خصوصی شایعہ بھی دیا گیا آئینی ترمیم پر خصوصی کمیٹی کا ایک اور اچلاس جیو آئی اور پی جے کے ممبران چریک نہ ہوئے حکومت کی پانچ میں اتحادی جماعت کا آئینی مساویتہ بھی سامنے آ گیا بلوچستان عوامی پارٹی نے مساویتہ پیش کر دیا آئینی ترمیم پر ووٹ کے لیے تین تجاویز کمیٹی کے سامنے رکھتی بلوچستان ایس اپلی بنشستوں کی تعداد میں اضافے کی تجویز کوپ ایس اپلی میں بھی بلوچستان کی سیٹوں میں اضافے کا مطالبہ جاڈیز کی تایوناتی کیلئے تین کی بجائے پانچ جاڈیز کا پینل تشکیل دینے کی تجویز میڈیا سے گفتگو میں شہری رحمان نے کہا مساویتوں سے متعلق تجاویز پر مشاورہ جلد مکمل ہو جائے گی نونلی کے رفان صدیقی بولے اتفاق رائح ہو جائے تو مساویتہ خصوصی کمیٹی میں آئے گا خصوصی کمیٹی کے اشلاس آج پھر ہوگا پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے اشلاس بھی آج دلگ سینٹ اجلاس سے پہر تین وجہ کوپی سپلی کا چار پچے بلا لیا گیا کوپی سپلی اجلاس کا دست نکاتی ایجنڈا جاری مزرعاصم حکومتی سینٹرز کو زہرانہ بھی دیں گے حکومت کا آئینی ترمیم کوپی سپلی کے بجائے پہلے سینٹ میں لائے جانے پر خورد مجاوز آئینی ترمیم کا سر ہے نا پاؤں یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے وسیر اعلیٰ کے پی علیہ بن گھنڈاپو کہتے ہیں زور زبردستی سے کام نہ چلا تو آپ آئینی ترمیم لا رہے ہیں یہ ایک چکر ہے جو گھومے گا ہمیں نشانہ بنائیں گے تو آپ کی بھی باری آئے گی پی ٹی آئی برداشت کر رہی ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے رہنما پی ٹی آئی ایسر خیسر کہتے ہیں حکومت آئینی پیکچ پر مسلسل جھوٹ بول رہی ہے ابھی تک اصل مسوودہ کو چھپایا گیا ہے ان کا جو پرانا مسوودہ تھا وہی برقرار ہے پی ٹی آئی ایسر ظلم و جبر کے خلاف کھڑی ہے مسلسل اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں کوئی جلاو کھراو کرے گا تو اسے نشانے عبرت بنا دیں گے تحریک انتشار کہہ رہی ہے یہ کریں گے وہ کریں گے کسی کو قانون ہاتھ پہ لینے کی اجازت نہیں دیں گے وفاقی وزر اطلاعات اتاتارڑ کا کہنا ہے پی ٹی آئی نے ایسی ایو سمیٹ کے دوران احتجاج کی دھنکی دی آج آکسفورڈ کے جانسلر کے اجلاس سے متعلق اہم خبر آئی آکسفورڈ نے ایسے شخص کو امیدواروں کی لسٹ میں شامل نہیں کیا ایران میں غیر قانونی طریقے سے گھسنے کی کوشش سرحدی علاقے سواران میں افغان مہاجرین پر فارنگ دو سو سے سائد ہلاک افغان میڈیا کے مطابق تین سو کے قریب افغان مہاجرین نے ایرانی سرحد عبور کرنے کی کوشش کی صرف پچاس کے قریب ہی بچ پائے لاشے اور زخمی پہاڑوں پر کئی گھنٹے پڑے رہے رات کے وقت افغان مہاجرین کو نشانہ بنایا گیا سماجی کارکنوں کے مطابق افغان شہری ایران میں مزدوری کے لیے آتے جاتے ہیں اس سے پہلے افغان مہاجرین پر اس نوانگت کا حملہ نہیں کیا گیا طاقت نہیں مذاکرہ سے تناسیات کا حل ایسیو کا دوست اور ہمسائیوں کی وضبوطی کیلکی سقابتی تعاون بڑھانے پر محفوظ برام اور خوشحال زرزمین کیلئے تعاون بڑھانے کی حصم کھایا تھا شنگھائی تعاون اچلاس کا اعلامی اچاری سیاست سیکیورٹی تجارت معاشر سرمہکاری اور ثقافت کے شبوں میں تعاون بڑھانے پر زور اعلامی میں کہا گیا ایک درفہ پابندیاں بینل قوامی اصولوں کے خلاف ہیں ان پابندیوں کے اقتصاد کی تعلقات پر منفی اثر بڑھتا ہے رکن ممالک کے درمیان آٹھ تستاویزات پر دستخط تجارت اور معاشر روابط بڑھانے پر سور نئے اقتصادی ڈائیلوگ پر اتفا نئے پسر آسم حساب دار نے کہا خطے میں خوشحالی کے لیے تجارت سرمہکاری رابطے لاسمی ہیں نوجوانوں اور قادم کی ترقی لاسمی ہے سیکیورٹی جنرل ایسی او جانک منگ نے کہا کانفرنس کے شاندار انعقاد پر پاکستان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ایکنومک کے نئے ڈائیلوگ کے تصفر کبنایا گیا شنگھائی دعاون تنظیم کا اگلا اشلاس 2025 میں روس میں ہوگا برادری کو افغان سرزمین کا دہشت کرنی کے لیے استعمال روک نہ ہوگا افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پر تواجہ دینا ہوگی وزیراعظم شہباز صریف کیسیو کانفرنس سے خطاب کہا پاکستان خطے میں امن و استحقام چاہتا ہے خطے کی پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انتہائی اہم منصوبہ ہے خطے سے غربت کے خاتمے کے لیے اقتامات کو ترجیح دینا ہوگی اقتدامی سیشن سے خطاب میں وزیراعظم شہباز صریف کا غزہ میں فاری جنگ بندی کا مطالبہ کہا غزہ میں جاریت علمیہ ہے ہم غزہ جنگ کو نزدر انداز نہیں کر سکتے عالمی برادری کو بربریت روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے مشرق وستہ میں پائدار آمن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے ہمسائیوں کی تعلقات اچھے نہ ہوں تو وضوحات کا ستے باب ضروری ہے ایک دوسرے کی علاقے سالکمیت اور خودمفتاری کے احترام کرنا ہوگا بھارتی وزر خارجہ جیشن کر کا ایسیو کانفرنس سے خطاب اگر باہمی اعتماد اچھی ہمسائی کی اور دوستی میں کمی ہے تو خود احتسابی کرنی شاہ کے دہشتگردی انتہا پسندی اور لہتگی پسندی کے خلاف ساخت رویہ اختیار کرنی کی ضرورت ہے سرحد پار دہشتگردی انتہا پسندی اور لہتگی پسندی جاری رہی تو دجارت اور عوامی رابطوں کا فروغ مشکل ہو جائے گا جیشن کر کی ایسیو اچلاس کے نقاض پر پاکستان کو مبارک بار مکمل تاپن کی اقین دہانی وزر آسم کا مہمانوں کے احساس میں زہرانہ نائب وزر آسمی ساکتار اور بھارتی وزر قارچہ ساتھ ساتھ پیٹھے زہرانے کے موقع پر ساتھ دار سے کچھ قبار ملاقات غیر عسمی گفتگو بھی کی گئی جیشن کر واپس بھارا چلے گئے جیشن کر نے پاکستان کی میزبانی کا شکریہ ادا کیا سوشل میڈیا پر طلبہ کو گمراہ کر کے وہیم چلانے کی کوشش کی گئی بچی زیادتی کا نہیں گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی واقعے کے روز بچی کالج میں موجود ہی نہیں تھی جس گارڈ پر الزام لگا وہ چھوٹی پر تھا وزیر اعلیٰ پنجاب برگم نواز کی نیجی کالج میں بچے سے زیادتی کے سختی سے تردین کیس میں پنجاب حکومت کا مدعی بننے کا اعلان کہا جھوٹا واقعہ اچھالے میں پی ٹی آئی ملاوث ہے بار بار جلسوں کے ناکامی پر اب گھٹیا اور خطرناک منصوبہ بنایا گیا پی ٹی آئی دہشت گر جماعت ہے یہ سازش انہوں نے کی اور بچوں کو استعمال کیا جو بھی واقعہ میں ملاوث ہوا کارروائی ہوگی صبحی وزیر اعلیم نے کہا بچے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو مٹائے گئی ہے وزیر اعلیم پنجاب کو تحقیقات سے پہلے کالج کی ریجسٹریشن موطن نہیں کرنی چاہیے تھی لسی ڈیویو کی پروفیسر شبنم گل نے کہا طالبات کو واقعہ کا پتہ ہی نہیں تھا اور احتجاج کرنے آ گئیں یہ انتہائی حساس ماملہ ہے لگتا ہے بچیوں کو کہیں باہر سے کہا گیا تو وہ احتجاج کا حصہ بنی لاہور پہ نیسی کالج کی طالبہ سے مبین زیادتی کے خلاف احتجاج نہ رکا تیسرے روز بھی مساہرے لاہور پہ فیروس پر روڈ پر احتجاج کلمہ چاک انڈرپاس بلوک کر دیا گجرات میں طلبہ کا دوسرے روز بھی احتجاج کالج پہ توڑ پھوڑ جہلے میں بھی سیکنوں طلبہ کا احتجاج مساہرہ پندی بھٹیا میں بھی طلبہ کا احتجاج سرگودہ روڈ بند فہاڑی پورے والا میں بھی احتجاجی مساہرہ لاہور پہ طالبہ سے زیادتی کی غیر مسادقہ خبر وائرل کرنے کا مقدمہ درج مقدمہ پیکا ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ایف آئی آئر کے مطابق مدارکہ لڑکی اور اس کے والدین نے واقعی کی مکمت تردی کی بچی کی والدین کے مطابق بیٹی کو دو اکتوبر کو گھر میں گرنے سے گہری چوٹ آئی ویڈیو بحث بدنام کرنے کے لیے بنائے گئی حقیقت سے کوئی دعلق نہیں ایف آئی کی سادرکنی کمیٹی پہلے ہی قائم کی جا چکی سپینرز کا جادو چلنے لگا ملتان ٹیس کے دوسرے دن پاکستانی سپینرز نے انگلیش بیٹریس کو اجھا دیا انگلین نے چھے وکٹوں کے لقصان پر دو سو انتہالے سنس بنائے ساجد خان نے چاد اور نمان علی نے دو شکار کیے بینڈ اکٹ کی ایک سو چواردار انس کیننگز جو روٹ چونتے سولی پاپ انتیس اور کلالی نے ستائیس ٹرنز بنا ایری برانکس نو اور کپتان بینڈ سٹوکس ایک رن پر ہمت ہار بیٹھے پاکستان کی ایک سو ستائیس ٹرنز کی بڑتری پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں تین سو چاہ سٹرنز بنا کر آؤٹ ہوئی میٹرک اور انٹر میں پہلی دوسری تیسری کوزشن خاتم دول باکہ نتائج میں اب نمبروں کی بجائے گریٹ ملیں گے وفاق سن بلوچستان اور جی بی میں نئے گریڈنگ پالیسی مطارف نئے اسکین کا نفاظ سالانہ انتہانہ دوزار پچیس سے ہوگا جالے مقابلے میں حالاق ڈاکٹر شاہ نواز واقعے کے جوڈیشل انکوائری کی جائے مہک پہداخلہ سن نے ریجسٹرار سن ہائی کوٹ کو خط لکھ دیا کہا پولیس انکوائری کے مطابق ڈاکٹر شاہ نواز کو جالے مقابلے میں مارا گیا جوڈیشل کمیٹی تشکیل دے کر زمان داران کا تاغن کیا جائے سن ہائی کوٹ کے حاضر سرویس جسٹس سے جوڈیشل انکوائری کرائے جائے آرمی چیف جینرل آسیم مونیز سے روسی وزرعاصم کی ملاقات دونوں نے گرم جوشی سے مسافرہ کیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان نے انتہائی کامیابی سے ایسی او کانفرنس کا نقاط کیا تمام سفارتکاروں کو اس پر فخر ہے ہم نے ثابت کر دیا پاکستان ایسی بینال اقوامی کانفرنسز کامیابی سے کرا سکتا ہے تینیرین وزیرعاصم اور بٹانوی وزیرعاصم میں رابطہ بھارتی ایجنٹس کی کینیڈا میں مہم پر بات چھیت اپنے شعریوں کی حفاظت یقینی بنانے اور قانون کی پاسداری یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی گفت ہوگی بھارتی ایرلائنز تھمکیوں کی ذت میں تین روز کے دوران بارہ بھارتی مسافر تیاروں کو بومز سے اڑانے کی تھمکی ملی بھارتی ایرلائنز کا پلائٹ آپریشن بری طرح متاثر اسرائیل کی لبنان اور غزہ میں جاریت نہ رکی جنوبی لبنان کے شہر خانہ میں بمباری سہونی فورشز نے گھروں اور طبی مرکز کو نشانہ بنایا حزباللہ کے دو سو سے زائد حداق پر حملوں کا دعویہ حزباللہ کی جوابی کارروائیاں نفتالی ایربیس پر بزائل حملے اسرائیلی ٹینک تباہ کئی فاجی حالات شمالی اسرائیل پر دجنوں میزائل فائر حیفہ میں مارتوں کو نقصان خانیونس میں بمباری سے ایک ہی خاندان کے در سر فرچے گید ہو گئے جباللہ کیم کا محاصرہ جاری ہماس نے فاجی قافلے کو نشانہ بنایا کئی فاجی حالات چین اور امریکہ کے درمیان پانڈا ڈپلمیسی کا آخاز 20 سال بعد دو بڑے پانڈے امریکہ پہنچ گئے دونوں پانڈے واشنٹن زوم میں رکھے جائیں گے ایشیا اوپن تایک وانڈو چیمپنشپ میں پاکستان کے شہازیب چھاگائے گورڈ میڈل جیت لیا 87 کلوگرام کٹیگری میں پاکستان کے حمزہ سعید نے سلور میڈل اپنے نام کیا پاکستان اولمپکس اسوسییشن کے صدر عابد قادری اور چہ پرسن سپیشل اولمپکس پاکستان رانا کلیخانی اور ڈیگر کی دونوں کھی راڑیوں کو مبارک بات پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج غربت کے خاتمے کا دن منایا جائے گا اس دن کو منانے کا معاقصہ ترقی وزر ممالک سے غربت کا خاتمہ اور عوام خمیار زندگی بلند کرنا ہے اور شعبہ حکمت کے مائناس طبیب حکی محمد سعید کو دنیا سے رخصت ہوئے چھبیس پرس پیت گئے حکی محمد سعید کی پاکستان کے لیے یہ خدمات آج بھی پاکستانی قوم کے دلوں میں زندہ ہیں ان کی طبی علمی اور عدمی خدمات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے